بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کو بنتظر کچن میں خوش آمدید بنتظر نے سونکس کا یہ کوک پیر لیا جو کہ سٹیم روست بنانے کے لئے تو ان سے پوچھتیں کہ کیا ان کے پاس پہلے نہیں تھا اسلام علیکم بنتظر اسلام علیکم سلام بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ نے یہ لیا ہے سٹیم روست بنانے کے لئے کوک کر تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس پہلے تھا ایسا ہوئی پہلے آیا تھا وہ ٹوٹ ٹوٹ گیا تھا اچھا وہ پراہ ہو اچھا تو پھر اب آپ نے یہ نیا لیا ہے تو کچھ یاد ہے یہ کتنے کا لیا ہے یہ کوئی تین چار راست ہے اچھا تو اب آپ اس سے بنائیں گے اچھا چلیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ چکن کو بھی رکھا ہے یہ بنتظر نے پورا مرگہ لاکے رکھا ہے تو اس کو جو ہے وہ سٹیم کریں گی ٹھیک ہے تو ابھی آپ سے ریسپی پوچھتے ہیں پہلے آپ کا کوک کر کھول کے دیکھ لیتے ہیں وہ کیسا ہے اچھا اس کے یہ والے رسیں اس کی گہرائی اتنی ہے اس کے بعد یہ والے رسیں اچھا اس کے بعد بسکر ہی ہے اچھا اس کے بعد بسکر ہی ہے ڈگڑ کر لیں اچھا اس کے بعد مسالہ لگائیں گی مرگی کو پہلے آپ نے اچھی طرح صاف کر لیا دول لیا اور اب آپ اس کو کٹس لگا رہی ہے یہ آپ نے ایک ایک چمچ ڈالی ہے چھوٹی چمچ اور یہ کالی میرچ بڑی چمچ ڈالی ہے توڑا سرکہ ڈالیں گے اچھا اس میں سرکہ آپ مکس کریں گے یہ آپ بنا رہی ہیں مسالہ جو کہ آپ چکن کے اوپر لگائیں گے جے اچھا نمک میں چپنے حسبے پسند بھی ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کی جتنی آپ کی بڑی چمچ ڈالیں گے اچھا بڑی چمچ ڈالیں گے تقریباً دو چمچ پھر آپ نے ڈالا ہے یہ تاکہ اچھی طرح اللہ جائے مسالہ بڑی چمچ ڈالیں گے اس کو کٹس لگا لیے ساری طرف اچھی طرح اور اس کو ادھر سے بھی انہیں کٹس لگا لیے سارے یہ اس پر پر سارا مسالہ لگانے لگیں اور یہ اچھی طرح لگا کے آپ راکھ دیں گے تھوڑ دیل کے لیے تاکہ مسالہ اچھی طرح اس کے اندر جذب ہو جائے میں جیسے آپ نے ہلکے مسالے ڈالیں یعنی کچھ زیادہ چیزیں نہیں ڈالیں جی جیسے اپنی مزی ہے اچھا اور جرمی ہے تو اس لیے زیادہ مسالے ڈالیں اور سٹیم رورسٹ میرا حال ہے کہ اگر تام مسالوں ملہ ہو تو زیادہ مزا دیتا ہے جی اچھی طرح بنتزار اس کی کوٹنگ کر رہی ہیں اچھی طرح مسالے لگا رہی ہیں شاید کہ کوئی بھی حصہ بغیر مسالے کے نہ رہے پانی لازمی ہے تاکہ اس کو پانی لازمی ہے تاکہ اس کو پانی لازمی ہے تو یہ جہاں تک یہ بناوانا اس کا نشان یہ یہاں تک پانی لازمی ہے میں نے یہ ملیرمنٹ کر لے لیں گی نا یہ اتنا پانی ڈال لیا اس کو چولے پہ چڑھا دیا اور یہ پانی اب گرم ہوگا اب بنتزار نے اس کو چولے پہ چڑھا دیا تاکہ یہ تھوڑا گرم ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ چکن اس کو سٹیم کریں گی بنتزار نکال رہی ہیں الیمونیم فوائل اچھا اب آپ یہ فوائل اتا رہی ہیں پیپر جی اچھا بنتزار اب آپ کیا کریں گی اس میں سارا لپیٹ لوں بھی نا اچھا اور پھر آپ سٹیم دیں گی اس کو جی جی ٹھیک اچھا بنتزار اب آپ نے اس کو اچھی طرح اس میں لپیٹ لیا ہے جی چیک دکھائیں اب یہ سٹیمر میں لگا دی ہے سارا اس کے اندر رکھ دی ہے اور اس کو ڈکن لگا دی ہے یہ بھی ہورا سٹیم کھوڑی دیر اور لگے گی بنتزار اب آپ چیک کرنے لگی ہیں جی سب یہ تیار ہو گیا ہے اچھا چلیں کھولیں یہ دیکھیں جی یہ تیار ہو گیا ہے بنتزار اب کوئی چیز لگا کے ہمیں دکھائیں کیس طرح کا یہ تیار ہوا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ بلکل کھل چکا ہے اور سٹیم ہو چکا ہے ابھی ہم اسے باہر نکالتے ہیں بنتزار بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور یہ جوز بھی تھوڑا آ گیا تو نکالتے ہوئے تھوڑی تیار کرنی چاہیے اچھا وہ جو سٹیم ہوا وہاں ہوتا ہے یہ گلاف لائی سے فیر رہا ہے اچھا یہ دیکھیں اتنا اچھا لگ رہا ہے یہ سارا بلکل سٹیم بورس تیار ہو چکا ہے دیکھنے میں بہت مزیدار لگ رہا ہے یہ منتقل کر لیا ہے بنتزار نے اور یہ ایک گھنٹے میں تیار ہوا بنتزار کچن کے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیوز کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولے اللہ حافظ بنتزار کچن کے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیوز کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولے اللہ حافظ